انٹی رومیو ٹیم پھر ایک بار زلے میں لگاتار کاروائی کر رہا ہے جس کے سممند میں سس پی ڈاکٹر وپن تارڈا نے بتائی کہ محلہ سرکشہ کے لیے پردیس کے سبھی جن پدوں میں انٹی رومیو ٹیم کا گٹھن کیا گیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے گورپور میں بھی ایک اپریل کو انٹی رومیو ٹیم کا گٹھن کیا گیا اور دو اپریل سے محلہ سرکشہ ہی تو ٹیم نے اپنے کاروائے شروع کی اس میں محلہ کانسٹیبل و پوروس کانسٹیبل کی ٹیم ہر تھانے میں بنائی گئی ہے اور وہاں اپلبد کروائے گیا ہے جس کا ادیش جلے میں گھوم کر ایسے اسطحان جہاں پر محلہوں کو کوئی وقت یا کوئی وقتی پریشان کرتا ہے یا کسی محلہ کو مدد کیا اور شکتا ہو اس کو اپلبد کروائے گی اور ایسی لوگ جو محلہوں کے لیے سمسیہ اتپنے کرتے ہیں ان کے ورد ودی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا پرتی دن ٹیم، مندر، سکول، کالیج یا سالوجینک اسطحان جہاں پر محلہوں کا آوہ گمن زیادہ ہوتا ہے وہاں پر سادے وستروں میں کیمرے کے ساتھ میں ٹیم جاتی ہو اور ایسے لوگوں کی ویڈیو گرافی کرتی ہے اور اور شکتا پڑھنے پر ان کے ورد کاروائی بھی کی جاتی ہے اس سمبند میں گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایسیس پی ڈاکٹر ویبین تادا نے کہا جی اس میں مہیلا سرکشا ہیتو ویشیش دل کا گھن اتر پردیش کے پرتیق جنپد میں کیا گیا ہے اسی اکرم میں جنپد گورک پور میں بھی ایک تاریخ کو اس کا گھن کیا گیا اور دو تاریخ سے مہیلا سرکشا ہیتو ویشیش دل نے اپنی کاروائی شروع کی اس میں ان کو مہیلا کانسٹیبلز و پوروش کانسٹیبلز کی ٹیم پرتیق تھانے میں بنائی گئی ہے جنپد اسطر پر بنائی گئی ہے اور انہیں وہاں اپلپد کروائے گئے ہیں ادیش یہاں ہے کہ یہاں ٹیمیں پورے جنپد میں گھوم گھوم کر ایسے اسطحان جہاں پر مہیلاوں کو کوئی یوک کوئی بھیاکتی پریشان کرتے ہیں یا کسی پرکار کی مدد کی آواشکتہ ہو وہ اپلپد کروائے اور ایسے لوگ جو ارساماجک تتو ہیں جو مہیلاوں کے لئے سمسیہ اتپن کرتے ہیں ان کے ویرود ویدک کاریوائی کی جائے یا ادیش ہے اور پرتدین، مندر، مال، سکول، کالجز یا ساروجین اسطحان جہاں پر مہیلاوں کا آواغمن ہوتا ہے وہاں پر سادے بستروں میں کیمرے کے ساتھ میں یہ ٹیم جاتی ہے اور ایسے لوگوں کی ویڈیوگرافی کرتی ہے انہیں چیتاؤنے بھی دی جاتی ہے آواشکتہ پڑھنے پر ان کے ویدک کاریوائی بھی کی جاتی ہے جو کیا سماجی تک تو مہیلاوں کو پریشان کرتے ہیں یا بالکاؤں کا اوپیڑن کرتے ہیں